اور شاہ صاحب بزرگ بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے پرانے تعلق دار بھی ہیں فواد صاحب واقعی نئے ہیں اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ان کے کریڈنشلز نہیں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر سکیں تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ وزیراعظم کے مشہیر بھی ہیں اور اکثر ٹیلیوین جینرلز پہ پیپی پی کی ترجمانی کرتے بھی رہتے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان بھی مہا ذرائی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پہلے تو اس کے زمن میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سوپرمیسی والا مسئلہ ہے یہ ایک وجہ ہے تصمیعہ بنا ہوا ہے ایک طرف زرداری صاحب کے خط لکھنے کا معاملہ ہے دوسری طرف یہ کنٹیمٹ آف کورٹ لوگ کا معاملہ ہو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک ایسی مہادرائی کی طرف لجا رہے ہیں جو کہ سسٹم کے لیے کوئی اچھا شکون نہیں ہے جہاں تک اس بات کا کہنے کا تعلق ہے کہ عدلیہ سپریم ہے اور جو پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ صرف عوام کے سامنے جواب دیں یہ بات اصولی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے اس کا بھی جو لیگل ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ بھی ایک اس کے پر عورت کو کراس چیک نہیں ہوتا ہے ایک جوڈیشل ریسٹینٹ جی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جب تک قائم نہ رہے عدلیہ تو ایک معاملات جو ہے مہادرائی کی طرف جاتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر جہاں کے عدلیہ جو ہے ماضی میں بلکل عامروں کی جو ایکامات ہیں ان پر مور تصدیق سب کرتی رہی ہے اور ہر غینی قدم کو جہاز قرار دیتی رہی ہے اب حالی میں جفتر اتخار کی صبرائی میں یہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنی جگہاں ہیں جوڈیشل ریسٹینٹ اور ساتھ ساتھ جوڈیشل ایکٹیفزم جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یہ بات بھی کسی حد تک جائز ہے کہ حکومت جو ہے اس نے کبھی عدلیہ کے جو ڈکٹیٹس ہیں وہ ان کو منوین نہیں مانا اور جو لیٹر انٹ سپیرٹ ہے اس معاملے میں بھی جو بعض ناکدین ہیں اور جو بعض غیر جانبدار مبسرین ہیں ان کا خیال ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان پر اور ان کے جو اڈکٹس ہیں ان پر اس طرح حکومت صدق دلی سے عمل درامت نہیں کر رہی اس طرح کے ایک سیاسی حکومت کو کرنا چاہیے بہرحال یہ ایک نیا فنانہ جو پاکستان میں اس وقت سامنے آیا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان میں حاضر آئی اس معاملے میں کیونکہ ہم نے میشہ عدلیہ کو جیسے میں نے کہا پابندی جانا ہے اور اس پہ مستضاد یہ کہ ساتھ ساتھ میلڈیا بھی بڑا آزاد ہے اور کوئی میلڈیا کی جو کمپلیٹ سکروٹری ہیں اس کے پسپنظر میں یہ باتیں جو ہیں یہ زیادہ عوام کے سامنے آتی ہیں اور خود عوام بھی شاید اس کو یوز ٹو نہیں ہیں جہاں تک یہ تعلق ہے کس چیز کا کہ جو جس فاضل جا جس ذراعت ہیں یہ میڈیا کی جو پٹھیاں چلتی ہیں اور موضوعات ہیں یہ اپنی جگہ پہ بھی ایک ایسی ایک چیز ہے جو کہ ایک نیا فنانہ ہے فال صاحب آپ اگر میری باتیں سن رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بالکل جو بات پہلے تو میں آپ سے جو آپ نے شروع میں بات کر دی تھی آرٹیکل دو سو پچیس ہے آئین کا جس کے تحت ایک سال میاد جو ہے اسمبلی کی بڑھائی جا سکتی ہے لیکن عرصہ اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی ڈیکلیئر کریں پورے ملک میں اب کوئی دیکھیں یہاں پر تو اگر آپ کو ڈریکٹر ایف آئیے لگاتے ہیں تو اس کی اتنی سخت سکروٹنی ہوتی ہے فروم دا سپریم گورڈ ایدروائز تو یہاں پر تو ایمرجنسی کے تو کوئی ایسی حالات نہیں ہے نہ ہی ایسا ہے تو چنانچہ یہ جو پوری تھیوری ہے ایک سال آگے بڑھانے کی یہ صرف تھیوری ہے اور ایک جو ہے ایسے ہی صاحب کر رہے ہیں جو شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے ڈیٹس دیتے آ رہے ہیں کہ اٹھارا کو زرداری صاحب چلے جائیں گے یا اس سے اگلے دن چلے جائیں گے اور اس طرح چلے جائیں گے وہی تھیوریز عام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو ایسا جس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ وقت نہیں ہے دوسری بات جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو آگے جو ہمارا ایک اس وقت تنازعہ چل رہا ہے حکومت کا اور عدالت کا جہاں تک فیصلوں کا عدالت کا تعلق ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی کبھی اتراز ہو جاتے ہیں تفسرہ ہو جاتی ہے بات ہو جاتی ہے بٹ جو پرائیمری پرابلم ہے وہ ہے جو تقریریں ہوتی ہیں باہر جا کر کے اور جو ہم یہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ریمارکس آتے ہیں کوٹس کے اس کے اوپر ایک تنازعہ کھڑا ہوتا ہے اس سے ایک پوری پوری پلٹیکل انسیٹنٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی نہیں سمجھ جاری کہ کیا حال ہوگا آپ کا تعلق بھی ایک قانوندان خاندان سے ہے یہ مجھے بھی کچھ بات لگتی ایک زبانے میں میں رپورٹنگ کرتا تھا سپریم کورٹ کی اور وہ جب تک وہ ریجسٹرار سے ہم کلیر نہیں کرا لیتے تھے خبر نہیں دیتے تھے اب تو ساتھ ساتھ ہی ججز فاضل ججز کے ریوارکس جو ہیں وہ پٹیاں بن رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک پہلے کہتے تھے کہ ججز سپیک تھوڑی ججمنٹس اب یہ کوئی فرق آگیا ہے اس میں کچھ سوڑا سا اس کلچر میں دیکھیں بالکل آپ نے بالکل آپ نے صحیح ایڈنٹی فائی کی ایک تو بات یہ ہے کہ جو الیکٹرونک میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ تو اندر بیٹھ کے ہی ایس ایم ایس ہو رہے ہوتے ہیں جو گفتگو ہو رہی تھی ہوتی ہے ججز صاحب کے اور وکیل صاحب کے درمیان اور ویڈاوٹ کانٹیکسٹ ہو رہی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا کبھی بھی ججز کے نام لکھنا جو ہے اس کا رواج نہیں تھا ایون میں ابھی کوئی بڑا سینئر وکیل تو نہیں ہوں لیکن بارہ تیرہ سال مجھے بھی ہو گئے ہیں کبھی ہم شروع میں دیکھتے تھے کہ ججز کے نام نہیں کبھی بھی آتے تھے اس کی پٹیوں میں اور چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ میرا تو پورا زندگی ہی وکیلوں میں اور ججزوں میں گزری ہے ابھی آپ پرسوں دیکھیں بیان شبا ہوا جی حکومت بلوچستان میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ایڈمٹ کرے اب یہ تو لیڈر اوف اپوزیشن اس طرح کے بیانات دیتے ہیں نا چیف جسٹر صاحب کی طرف سے یا کسی سینئر جج کی طرف سے تو اس طرح کے بیانات نہیں آیا کرتے ہیں بھئی کیوں نا آپ ایک سٹیٹ کے حصہ ہیں حکومت کا جو بڑی جی جس طرح کو لکھتے ہیں اس کا حصہ ہے نہیں حکومت کا تو نہیں لیکن آپ کہیں کہ سٹیٹ پارٹ اپ دو سٹیٹ اپریٹرس اگر آپ کہہ لیں جو ادارے ہیں چاہے وہ مقننہ ہو عدیہ ہو بڑی جی کے ساتھ جو برم گورنمٹ لکھتے ہیں اس کا حصہ ہے جی 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 فاتھا تو سر بتائیے کہ یہ جو آپ کی جو پارٹی ہے اب آپ کیونکہ پتہ نہیں میں پوچھنا چاہیے کہ نہیں آپ سے ہی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ آئندہ انتخابات میں کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے قوم کے سامنے ایک طرف یہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں مہنگائی ہے بیوروزگاری ہے لیک آف ٹرانسپرنسی ہے عدلیہ سے بھی محاضر آئی ہے تو کس ریکرڈ پہ آج زرداری صاحب نے کس بیزنس پہ کہا ہے کہ پنجاب میں ہماری اکثریت ہوگی مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا دیکھیں عرب صاحب یہ تمام ابھی جو باتیں تھیں یہ موجود تھیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں قادر گیلانی صاحب وہ انتخاب جیتے ہیں تمام میڈیا کمپین کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اور نے ایک نیا کورڈ آف کنڈکٹ دے دیا جس کے اوپر بڑا اعتراض تھا جوڈیشری کی طرف سے جو ریمارکس آئے جو ایفیڈرین کیس ایک بنایا گیا اسی طرح سے باقی جو ان کے اوپر حاج کیس جو بلکل جھوٹا اصابت ہو گیا تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود پپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتی اور تمام پارٹیز کے اتحاد کے باوجود عمران خان صاحب اور مسلم لیگ نون نے وہاں پر اتحاد کیا پپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پھر بھی ہرانی سکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگلے انتخابات میں جو نتائج ہیں وہ آپ کو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں تھرو ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں دوسرا جو ہے وہ ریالیٹی ہوتی ہے آن گراؤن آن گراؤن ریالیٹی مختلف ہے جو ہمیں ٹی وی ریالیٹی بتاتا ہے مثال کے طور کے اوپر ٹی وی ہمیں بتاتا ہے جی مثلا ٹی وی ریالیٹی یہ ہے کہ ہماری اکانومی بلکل بیٹھ گئی ہے ہم بلکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں گراؤن ریالیٹی یہ ہے کہ رورل اکانومی جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے 3.1 پرسنٹ سے اضافہ ہوا ہے اور آپ وہ تمام رورل اکانومی میں اگر آپ دیکھیں تو جو کنزیومر پروڈکٹ جو کمپنیز بناتی ہیں جیسے یونی لیور ہے یا جو ٹوٹھ برش بناتے ہیں سابن بناتے ہیں تمام کے پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ رورل اکانومی میں جو پیسہ انجیکٹ ہوا ہے یہ جو ہے نا آپ جو کہہ رہے نا یہی یہی دلیل مشرف صاحب دیتے ہوئے تھے اور پھر ان کے خلاف وقلہ کی تحریک کیلئی جس میں بہت لوگ شاملتے شاہد آپ بھی تھے مجھے نہیں معلوم سب سے پہلے جب میں نے گفتگو شروع کی تھی اس وقت ہی میں نے یہ ایڈمیٹ کیا تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہمارے معاملات ہیں اور حکومت سے جو ہینڈلنگ ہے وہ پراپر نہیں ہے اور اس کو اگر ہمیں ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت ہے لیکن کیا لوڈ شیڈنگ ابھی ملتان میں نارے لگے تھے بجلی نہ پانی پھر بھی گلانی تو یہ بات دیکھنے ہیں نا آپ نے کہ آپ کیا لوڈ شیڈنگ is enough to deter people کہ وہ ووٹ نہ کریں پیپلز پارٹی کو ہمارے تو جو گاؤں ہیں یا جو سارے لوگ ہیں وہاں پر تو جو لوڈ شیڈنگ تھی بجلی بجنیاں جو ہیں وہ تو ابھی اسی نوی کی دہائی میں آئی ہیں نا پہلے تو تھی ہی نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے جو صرف بجلی نہ ہونے کے اوپر ٹوٹ جائے پیپلز پارٹی نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ حق دیا ہے کہ وہ حکمرانوں سے پوچھ سکیں کہ بجلی کیوں نہیں ہے اور باقی جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ کیوں نہیں ہے کوئی اور پارٹی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتی نا پوسٹ بھٹو پاکستان اور پری بھٹو پاکستان جو بالکل مختلف پاکستان ہے اور یہ رشتہ اتنا گہرا ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ گورننس کے چھوٹے ایشیوز کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے ہاں ہمیں اپنی پرفارمنس یقیناً بہتر بنانی ہے چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو چاہے معیشت کا معاملہ ہو اور دوسری بات یہ ہے عارف صاحب آپ کی اجازت سے کہ پپلز پارٹی اکیلی نیشنل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں ہے جب ہم کہتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر تو پپلز پارٹی چاروں صوبوں کی پارٹی ہے اس کے مقابلے میں جو پی پی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ تو دو دو اپنا تذدیع دے دوں ذرا میں اپنا تذدیع دے دوں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ انتظار کریں گے یہ ابھی تو رمضان ہے پھر عید آئے گی پھر اس کے بعد بقرید ہے اور محرم کے بعد کوئی الیکشن شاید آپ کو سوٹ کریں گے جو یعنی دسمبر تاکہ میں لے جائے اور فوری تاکہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ فوری کے ساتھ ساتھ میں نے میرا جہاں تک اندازہ ہے یا علم ہے ایک آئی ایم ایف کی بہت بڑی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے فیبرری میں وہ شاید کیر ٹیکر کرے گی یا آپ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ فوری میں یا مارچ تاکہ اس کو لکھیں اچھکے جاتے ہیں اور الیکشن کا اعلان کرتے ہیں جو پھر میع اور جون میں اگلے سال ہوں تو وہ بھی کوئی ممکن نظر نہیں آتا اس لحاظ سے کہ اس وقت پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آ جائے گا اور فوری میں شاید لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کم ہوگا میرا تو خیال ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑی قلیدی ہے اور یہ اسی طریقے سے انتخابات جو ہیں یہ مجھے نظر آتے ہیں کم اس کم کہ یہ ان کا اس سال کے آخر تک اعلان کر دیا جائے گا چاہے وہ ساٹھ دن کے لیے ہو یا نوے دن کے لیے ہو جو کے ٹیکر کا پیریڈ ہے کوئی بھی وقت ہو جائے بات یہ ہے کہ الیکشن لیئر ہے یا یہ اس سال کے آخر میں ہو جائیں گے اگلے سال کے شروع میں ہو جائیں گے اور الیکشن کی طرف ہی ہم جانا چاہتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے نون الیکٹڈ انسٹیوشنز الیکشن نہیں ہونا دینا چاہتے وہ جو ایک تجویزیں یہ آتی ہیں کہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ بنا دیں دو سال کے لیے یا اس طرح سے کر لیں اس کو روکا جا سکے اور let the people decide خواد صاحب بدقصوطی سے ٹائم ختم ہو گیا ناظرین آپ نے گفتگو سنی بڑا خوص ہے کہ ہمارے جو سینیٹر زفر علی شاہ صاحب ہیں اور ان کے درمیان جو انپلزنٹ سیچویشن ہوئی اس کے لیے میں زفر علی شاہ صاحب سے بالخصوص مذرت خواہ ہوں اور فواد صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان کی بزرگی کا خیال رکھتے ہیں تو شاید بہتر ہوتا لیکن بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے جو رینمان کے درمیان اس قدم کی محاضر آئی ہو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سبر سے یہ باتیں سنی